السلام علیکم سٹوڈینٹ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں آپ کی کلاس سیچر مس فاطمہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرزا محمد صعید مرزا محمد صعید میں ہم پڑھیں گے الفاظ معنی اور الفاظ جنگل الفاظ معنی پہنے سے پہلے ہم تھوڑا سیسا قابل کرتے ہیں کہ مرزا محمد صعید کیسے انسان تھے اوڑوڑوں نے کون کون سے بارنامیں سرانچام دیئے مرزا محمد صعید جو تھے آلیت سے روشنار کروایا علم کے بارے میں بتایا دلدی کی تحقیل کے بارے میں بتایا طلبہ کو خاکہ نگاری کے بارے میں بتایا مرزا محمد صعید نے طلبہ کو بتایا کہ اہلِ علم علم رکھنے والے لوگ انیبول تباہ اور واضحے دار ہوتے تھے طلبہ کو نئے نئے الفاظ اور ترقیل اور محورات سے اہگا کیا یا بتایا طلبہ کو شاہید احمد دیہلوی کی درجے تحریر اور شرطہ جمعان سے متعرض کا روایا مرزا محمد صعید کے الفاظ مائنی دل دہت سے دہت جانا کوئی خبر سنگا خیران ہو جانا دل بیٹ جانا یا پریشان ہو جانا احتجاج ضرورت تو کہتے ہیں کسی جس کے اگر آپ کو ضرورت ہے تو کہتے ہیں احتجاج طرحہ جہاں تین رارتے ملتے ہوں تین جدہ کے رارتے ایک جدہ کرلتے ہوں اسے بولتے ہیں کراہ عدبی زوق عدب کا شعور رکھنے والے عدب کا علم جاننے والے مالا مال دولت من عمید رفع ہونا دور ہو جانا یا دور چلے جانا علالت علالت مجاز طبیعت کی خرابی یعنی طبیعت کا خراب ہو جانا تم بخود حیران ہو جانا جیسے آپ کے سامنے جو تو شرے راجے کو آپ کے سامنے والے سے حیران ہو جانا کہ یہ کیا ہوگا مشیر مشورہ دینے والا آترمچو کی غیر حالی یا وہاں پر موجود نہ ہونا رہلت انتقال کر جانا یا مر جانا مارکھا سنتنا کسی بات کی خبر پہلے سے بھی ہو جانا شہرت مشوری بہت زیادہ مشور ہو جانا مطالب ہونا ماننا کسی چیز کا اطراف کرنا اس کو قبول کر لینا اہلِ کمال صاحبِ حنر حنر منت لو غفلش لاپروازی مشوری مشوری سوئی لکھ میں کل پر اوپر تھاٹ آنبان نمو شہرت کو کہتے ہیں یا مشور مانا وحیدار لکھ لکھا ہو مطالب مطالب امید شایع ہوئی چھپی ہوئی مالوسل موت وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے موت واکتی ہو جانا ہے یہ جیسے دل کی مماری ہارٹ اٹیک یا اچانا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جو پیشے مانی شرمی بدیے محسوس ہونا یا شرم محسوس کرنا آلومیت تعلیم کو کہتے ہیں علم کو کہتے ہیں یا تعلیم کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ معلومات خاص ہونا آلوم ایک پتھا لکھا انسان سامیہ اتخال موت با خورتنا ملاقیہ ہے جو اچانا کی دیش ادھر چانے علوم بہت سے علوم میں معاہل ہونا یعنی بیار بیار انگلیز اور دو اس طرح کئی مضموں میں علوم حاصل کرنا تشیمانی شرمندگی کو کہتے ہیں شرم محسوس کرنا راکھے ہونا پور ہونا یا ختم ہو جانا غیر معمولی بہت زیادہ آپ چیچی چیچ اتھا لینا تو وہ غلطی کرنا پل کو مطمئن دی یعنی دیل کو ایک سکون میں ہو 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 پہلو بدل پریشانی میں ہو نکر ہو نا سکتی ہو ہو حیران اور پریشان ہو جانا علالت بیماری کو کہتے ہیں نفیش اونتا خوبصورت متعالف ہونا ماننا یا کسی چیز کا اعتراف کرنا پبلک پلے فام عوامی پلے فام سلیقہ شوار فام کرنے خوبصورت جانا جانا بیماری مطلب بیماری یا کسی سے ضرورت لینی ہوتی آپ کو ورز ہو ایک سابع علم حسن کرنے والا آلنی دنیا سناونی یعنی خبر کو کہتے ہیں یہ خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے جب موت کی خبر پری بھی جو سکتی ہے لہرے اٹھنا جوش آنا اس کے اندر بہت زیادہ مجھائی کی طرف پانی کا بڑھنا کتروان موچھیں کٹیل ہوئی موچھیں مشغلہ کام اکھل ڈیل جبلہ اٹلا جسل ہیں اب ہم پڑھیں گے اس کے الفاظ مائن الفاظ مائن ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم پڑھیں گے الفاظ جبلے الفاظ جبلے آپ خود بھی دنا سکتے ہیں اور الفاظ جبلے آپ سے اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی پوچھ سکتی ہوں الفاظ کیا ہیں سانیہ ارتحال یعنی مرزا محمد سعید کے بہت سے دوستوں کو ان کے سانیہ ارتحال کی قبر نہ ہو سکتی سانیہ ارتحال یعنی ان کا وفاق پا جانا ان کی وفاق کی خبر کسی کو نہ ہو سکتی اس کے مرزا محمد سعید کے بہت سے دوستوں کو ان کے سانیہ ارتحال کی خبر نہ ہو سکتی ہے سناونی خبر کو کہتے ہیں یہ موت کی خبر بھی ہو سکتی ہے اور اچھی خبر کوئی صاحب کمال دنیا سے اٹھ جائے اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس کا ان کی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ان کی بادل چھائے اور بارش شروع ہوگی یعنی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسمان پر بادل چھا گئے اور اچانکی بارش شروع ہوگی بے ملت بغیر پیسوں کے پروفیسر میرزا محمد سعید صاحب نے اپنا پہلا ناویل کی آسمین اپنے ایک شاگیز کو دے لیا تھا بغیر پیسوں کے یعنی بے ملت دے لیا مطعمل ہونا علامہ اقبال کا تعلق چیال کوٹ کی ایک مطعمل گھرانے سے تھا یعنی امیر گھرانے سے تھا قرابت داری اللہ تعالی بے نیاز ہے اس کی کسی سے کوئی قرابت داری نہیں یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے اس کی کسی سے کوئی شریکت داری نہیں ہے ہیچ سمجھنا اسلام میں کس کو ہیچ سمجھنا چاہیے نہیں شدہ شدہ تھوڑے کھوڑے سے ویرزا محمد سعید صاحب کے ناراض ہونے کے بعد شدہ شدہ بسترش بھکاری تک تھی پروپر مرزا سعید صاحب کبھی پروپر یا تھا پارسیر نہیں رہے پروپر کا مائنی ہے آنبان سے شان سے قلبِ مطمئنہ اللہ تعالی ہمیں قلبِ مطمئنہ عطا کرے آمین متبصم متبصم ہوتے ہیں مسکرانت کو کہتے ہیں ایک مومن کا چیرہ ہمیشہ متبصم رہتا ہے راشہ بڑھاپے میں اکثر ہاتھوں میں راشہ آجایا سکتا ہے یعنی کہ ہاتھوں میں لرزہ آجاتا ہے پھلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں لرشہ جامعی علوم اولانا اپل کلام ازاد ایک جامعی علوم شخصیت کے مالک سے بہت زیادہ علم ہاتھ تھا انہیں بہت زیادہ علم سے ماحل سے ارزے مددہ بات کا کہنا میرا ارزے مددہ جن پر میردہ ساپ مسکرہ دیئے آپ سب نے آج کی ہماری سپلیکچر کو اچھے سی ریوائز کرنا ہے پھر اتنا کوئی صورت کرنا ہے اس کا کوئی آپ نے ضرور صورت کرنا ہے اگر آپ کو آج کی سپلیکچر میں کچھ سمجھ میں نہ آئے یا پھر آپ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا سٹوڈین ہمارا کل کا ٹاپک ہوگا میرزا محمد سعید اس کے لئے آپ میرزا محمد سعید کے ریڈنگ کر کر رہنی ہے تاکہ اس کی پوششن آنسر کل کے لیکچر میں روائے کر 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 کل کیو اللہ حافظ